الحمدللہ ہم کافی عرصے سے ایک سال سے ریڈیو باکستان کے زمین کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ یہ سریاب کے اور کوئٹا کے عوام کے لیے ایک سہولت بنے جس میں میر جام کمال خان، نواب آف لسبیلہ، چیو فنسٹر بلوشتان کی مہروانی سے اور محنت سے الحمدللہ یہ ہمیں اچیف ہو گیا کہ وہ زمین آج گورنمنٹ آف بلوشتان کو مل چکی اس میں ایک سپورٹ سٹی بنائے جائے گا جس میں یوت کو انگیج کرنے کے لیے اور سپیشلی منشیات کے طرف جو ہمارے یوت کو لے جائے جا رہے ہیں تو وہ جو پالسیز جو استعمال کر رہے ہیں اس کے اگینسٹ چیف منسٹر بلوشتان نے کیا ہے کہ یوت کے لیے ایک سپورٹ سٹی بنائے جائے جس میں ان کو ڈائریکشن دیا جائے نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارے بچے ہیں وہ کامیاب ہو سکیں اس کے علاوہ ادھر ایک ہاسپیٹل لائے جائے گا جو ایک کاؤنٹر فری پیپر فری ہاسپیٹل ہوگا جس میں پورے کوئٹا کے لوگ سریاب کے لوگ جو غریب لوگ ہیں جو افورٹ نہیں کر سکتے ہارٹ سرجریز لیور ٹرانسپلانٹ کڈنی نی ٹرانسپلانٹ جو لاکھوں کے حساب سے ان کو خرچ کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک روپے بھی انشاءاللہ ان کو خرچنا نہیں پڑے گا اور ان کا علاج ہوگا اس کے ساتھ انشاءاللہ ایک میڈیکل کالج لائے جائے گا جس میں اگین بلوشتان کے لوگوں کو بہت بڑا سہولت ہوگا کہ ایک یہاں میڈیکل کالج لائے جائے گا جی آغاز صاحب نے آپ کو سپیسفک جو سریاب میں ریڈیو پاکستان کی زمین ہے آپ نے سب دیکھا ہوگا اور یہ ایک دیرینہ مطالبہ رہا ہے سریاب کا فلس ٹوینٹی یرز تو میں اس کا دواہ ہوں کہ جب سریاب سپورٹس کنٹرول بورڈ جب یوت ایز ایز سپورٹس مین میں ایکٹیویٹ ہوا کرتا تھا ہم نے اس زمین سے ریڈیو پاکستان کی جو زمینیں بی بی زیارت یہاں سے اینورسٹی تک ایک واقع بھی ہوا تھا اور ایک ڈیمانڈ رہا ہے کہ سریاب جو کوئٹا کا جو ہے پرانی آبادی ہے بہت بڑا ایریہ ہے بڑی پاپولیشن ہے وہاں پہ اگنور رہا ہے اس پہ ڈیولپمنٹ جو ہے کوئٹا کے دیگر جو ایریاز ہیں ان کی نسبت کم رہی ہے تو ایک یہ ایک ڈیمانڈ تھا کہ اس زمین پہ ایک سپورٹس کمپلیکس ہاسپیٹل ایڈوکیشنل کوئی انسٹیٹیوٹ وہ بنایا جائے خصوصاً سپورٹسمن ان کا ڈیمانڈ ہوا کرتا تھا کہ انڈور گیمز کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہے گراؤنڈ ہمارے پاس نہیں ہے پھر سریاب جیسے اتنے بڑے ایریہ میں جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے کوئی ریکریشنل ایکٹیوٹی کوئی پارک اس طرح کی نہیں تھی تو یہ ایک اگریگیٹ ڈیمانڈ تھا اور یہ بڑا جو ڈیمانڈ صرف یہی جو زمین ہے یہ کوئی پنتالیس سے سنٹالیس اکڑ سیون اکڑ زمین ہے جو اس کو پورا کر دی تھی مجھے یاد ہے دوہزار ساتھ میں ایزا ڈسٹرک ممبر نازم میں نے ڈسٹرک اسمبلی میں ایک ریزولیشن لائے تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ پارک اور سپورٹس کمپلیکس کے لیے جو ہے اس کو فیڈل گورنمنٹ سے لے کر اس کو ڈیولپ کیا جائے اس وقت کوئی یہ کام نہیں کر سکا اور یہ ڈیمانڈ جو ہے مسلسل موجود رہا اور آپ یقین جانیے فار مائی سیلف کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے نا یہ زمین دینے کو تیار نہیں تھی جو پنچ لائن ہے جو ہم آپ کے سامنے آذر ہوئے ہیں بتانے سریاب کے لوگوں کو بھی یا کوئٹا کے لوگوں کو بھی یہ لگنا شروع ہو گیا تھا شاید یہ فیڈل گورنمنٹ زمین کبھی سپورٹس کمپلیکس کے لیے بلوستان گورنمنٹ کے حوالے نہ کریں لیکن this is the commitment of chief minister of بلوستان جام کمال صاحب کا کہ بیس سالہ جو پرانا ایک دیرینہ مطالبہ ہے جو ابھی ہمیں یہ لگنے لگا تھا کہ شاید یہ کبھی پورا نہ ہو وزیر علیہ بلوستان صاحب نے جو last meeting پرائم منسٹر رمینا خان صاحب کے ساتھ ان کا ہوا اس میں انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو اس بات میں قائل کیا کنوینس کیا اور یہ زمین جو ہے انہوں نے کوئٹا سپورٹس سٹی اور دیگر جو اس میں development ہوگی اس کے لیے انہوں نے لے لیا جو سریاب کے عوام کے لیے کوئٹا کے عوام کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں آغاز صاحب نے آپ کو بتا دیا detail میں کہ کیا کیا developments ہوں گے 3 billion کی allocation ہے total اس کے لیے 3 billion کی cost ہے جو 2 سے 3 سال میں یہ مکمل ہوگی اس cost پہ اس کے علاوہ سریاب میں دیگر تین sports complexes وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں ایک تاریخ hospital کے پاس ہوگا ایک جو ہے سریاب مل پہ ہوگا اور اس کے علاوہ جو سریاب سے منسلک satellite town جو ground ہے QDII کا پرانا اس کو بھی ہم develop کر رہے ہیں یہ developments ہیں وہ خوشخبری ہے جس کے سلسلے میں آپ دوستوں کو ہم نے یہاں پر زامت دیا اور اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے اپنے میڈیا کے دوستوں کو بلوشتان گورنمنٹ کی جو development strategies ہیں جو ہماری سکیمات ہیں وقتاً فا وقتاً کوٹا میں اور بھی بہت سارے ہمارے packages ہیں اور بھی بہت سارے پارکس ہیں اور بھی بہت سارے sports complex ہیں دیگر areas میں اس کے لیے جو ہے وقتاً فا وقتاً تاکہ focus جو ہے ہم کسی district کو کسی constituency کو areas کو آپ کو brief کر سکیں public تک message جا سکے کہ بلوشتان گورنمنٹ اپنے لوگوں کے لیے بلوشتان کی ترقی کے لیے بلوشتان کی حوام کی ترقی کے لیے کون کون سے measures لے رہی ہے future میں جو departments ہیں ہر ایک department کا minister صاحب یہاں پر موجود ہوگا اور وہ پورے اپنے department کی جو activities اب تک انہوں نے کیے ہیں جتنا relief انہوں نے عوام کو پہنچایا اور future میں جو ان کے جو projects ہیں جو اس کی سکیمات ہیں جو planning ہیں اس کے تحت جو ہے minister صاحبان بھی آپ کے یہاں پر آذر ہوتے رہیں گے briefing دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ بلوشتان جو ایک ترقی کے شارعہ پہ ہم اس کو گامزن کر رہے ہیں وزیرعالہ بلوشتان صاحب کا جو ایک vision ہے اس کی vision کے تحت وقتاً فروقتاً آپ کو brief کرتے رہیں گے لیکن آج focus رہے گا سریعب کیونکہ یہ ایک ناممکن سی بات ہو گئی تھی ہانی اس لئے ہم telling you کیونکہ میں خود اس میں آغاز صاحب جو ہے نا سریعب سے دو ہزار دو میں بھی candidate رہے ہیں وہاں سے election لڑا انہوں نے قومی assembly کا بھی انہوں نے contest کیا candidate یہ بھی کوشش کرتے رہے ہیں جو یہ مطالبہ کرتی رہی ہے اس کو سنتے ہوئے انہوں نے بھی بڑے ایفرٹس کی ہیں بڑا energy put کیا ہے لیکن ایک ناممکن سی بات تھی وزیر اعلیٰ بلوشتان صاحب کا میں آغاز صاحب میں سمجھتا ہوں کوشٹا کی عوام کی طرف سے سریعب کی عوام کی طرف سے میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ زمین لے لی اور ساتھ ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا بھی ہم شکر گزار ہیں اہلیان بلوشتان شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کنزینٹ دیا ہے اور اس بات کی اپروول دی ہے کہ وہاں پہ اس زمین پہ سریعب کی عوام کے لیے یہ جو ملٹائے ایک میگا پروجیکٹ ہے اس کا انیشیٹو لیا جائے اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ عملاً جو کام کا آغاز ہے وہ ہو جائے گا تینکیو ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو 3 بلین الوکیٹ ہوئے اس میں میڈیکل کالیج کا فنڈ میں خود لے کر آ رہا ہوں ہاں وہ نہیں اور اس میں جو ہاسپیٹل جو آرہا ہے اس میں فری ہاسپیٹل آرہا ہے انڈرز سے ہماری بات چل رہی ہے اور انڈرز سے ہی ہماری بات میڈیکل کالیج کی چل رہی ہے جو کراچی میں ہے وہ فنڈ بھی ہم خود لے کر آ رہے ہیں یہ 3 بلین جو ہے سپورٹ سٹی کے لیے اور باقی دیولپمنٹ آف دی ایڈیا کے لیے وہ جی شروع سے کہہ رہے تھے جب آغا حسن نے یہ بیان دیا تھا کہ اس کو ہم عمران خان سے ہم نے بات کی ہے جس ڈیٹ کو انہیں اخبار میں دیا تھا اسی ڈیٹ پہ میں نے ڈیو لیٹر دکھایا ہے کہ سی ایم کے طرف سے میں نے وہ اسلام آباد کے لیے پرائیمیسر راوس کے لیے بجوایا تھا اس کا بیان بھی میرا موجود ہے اور وہ ڈیٹ اور وہ ڈاکومنٹی موجود ہے یہ جی ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی کپیسٹی کے ہمیں چاہیے ہوگی یہ کوئٹہ کے لیے یہ صرف سریاب کے لیے نہیں ہے یہ پورے بلوشتان کے لیے اور مینلی کوئٹہ کے لیے کیونکہ میں نے یہ سمجھا کہ ہماری عوام جو ہے وہ افورڈیبلیٹی نہیں ہے ان کے پاس بہت غریب لوگ ہیں چاہیے جو بھی کوئٹہ میں رہ رہے ہیں اور بلوشتان میں رہ رہے ہیں اور وہ جب کراچی جاتے ہیں تو دکے اس لیے کھاتے ہیں کہ نہ ان کے پاس رہیش کی جگہ ہے کوئٹہ ایسی جگہ ہے چاہیے مکران سے بھی کوئی آئے تو اس کے پاس جگہ ہے رہیش کی چاہیے پشتون بیٹ سے کہیں سے آتا ہے لوڑلائی سے بھی آتا ہے ان کے رشداریاں ہیں تو میں سمجھ رہا تھا کہ سریاب اور ایک زمین اچھی نہیں مل رہی تھی جو ایک جگہ ہو جیسے دیکھیں آپ کا آرڑی ہسپریلز بہت بنی ہیں مگر اس کی لوکیشن کی وجہ سے ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ یہ ہمیں ملے جس سے سہولت جو ہے نا عوام کو بہت زیادہ سہولت ہی نہیں ملے سرگی جو فرند آپ نے کہا ہسپیٹال کالیجز کا وہ آپ ذاتی حیثیت پر لارا رہا ہوں جو حکومت بلوشتان نے جو ایلوکیٹ کیا ہے وہ تری بلین ہے وہ آپ کے آلڑی سپورٹس سٹی کیلئے ہے اور جو روڈز انفرسٹرکشن کیلئے جو جو اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ پورے پروشتان برخصوص سریعاب اپوٹا میں جو ہے وہ غیر ملتقی پراد کی جو مداخلت ہے ان کے حرقوں میں ملتقی پراد ان کے حرقوں میں مداخلت کا اقزام باربا وہ وہی بتا سکتے ہیں کہ غیر متعلقہ افراد کون ہیں اور ان کی مداخلت کیا ہے کیسی ہمیں نہیں معلوم اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کانسٹیچونسی سے وہ ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور بلوشتان گورمنٹ وہاں پر کوئی پروجیکٹ لانچ نہ کرے اگر ان کی کوئی ایسی خواہش ہے وہ تو پورا انہیں نہیں لگا بلوشتان گورمنٹ میں آپ کو تو میں خود جو ہے جب بجٹ بن رہی تھے اس سائیکل کا بلوشتان گورمنٹ اس وقت ایک ویجن کے تحت چل رہا ہے اور ویجن وزیراعلا بلوشتان صاحب کا یہ ہے کہ بلوشتان کے تمام ازلا میں ہم نے میگا پروجیکٹس لے جانے ہیں اور ان میگا پروجیکٹس کے لیے جو ہے الوکیشن سی ایم صاحب نے خود کر لی ہے یہ جو ہم سپورٹ سٹی کا آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف کوئیٹا میں سریاب میں نہیں یہ کچھلاک میں بھی بنے گا میں نے کہا کہ وہ پھر ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ہم نے آج رکا سریاب فوکس کچھلاک میں بھی بن رہے ہیں ائرپورٹ روڈ دیگر ایریاز اور ازلا میں یہ تمام ڈسٹکس میں بنیں گے اور ایلتھ کے جو آپ کے پروجیکٹس ہیں آسپیٹل جو نئے بن رہے ہیں وہ بہت سارے ڈسٹکس میں ہیں سکول بہت سارے ڈسٹکس میں ہیں وہ ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وقتاں فوقتاں میں نے ذکر کیا تو یہ جو مداخلت کی اس طرح کی کوئی بات ہے اگر کوئی خوف زدہ ہے کہ گورنٹ آب بلوستان میگا پروجیکٹس لانچ کر رہی ہے حوام کے لیے خدمت کر رہی ہے حوام کے مسائل کر رہی ہے اور ان پروجیکٹس کی بدولت حوام جو ہے وزیر اعلیٰ بلوستان سب کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اپوزیشن کی وہ پارٹیز کچھ تو بالکل آلموس جو ہے نا ڈائنگ ہے کچھ کی ڈائنگ تو چکی ہے وہ جو ڈائنگ پارٹیز ہیں جو روایتی سیاست کرتے رہے ہیں نارا بازی کی سیاست کرتے رہے ہیں حوام کو گمرا کرنے کی سیاست کرتے رہے ہیں ان کو ان ڈیولپمنٹ جو ہماری سکیمات ہیں جو میگا پروجیکٹس ہیں جو ویجن ہیں جو گوڈ گورننس ہے اس سے خوف لاحق ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگلی الیکشن کے آتے آتے گورنمنٹ آبالوستان نے اتنے بڑے میجر روٹرائیت نے بڑے اقتامات کیے تو پھر ان کا جو ہے کوئی ووٹ دہندہ موجود نہ ہوگا تو یہ وہ خوف ہے اس خوف کو آپ مد نظر رکھیں جو ڈیولپمنٹ کے ہمارے سکیمات ہیں ہمارا کمیٹمنٹ ہے پورے بلوستان کو تمام اصلاح کو تمام تحصیلوں کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے ہم نے میگا پروجرسٹ لے جانے ہیں اور بلوستان کے عوام کے شدمت کرنی ہے اپوزیشن یہی مشورہ ہے کہ اگر واقعی وہ اس درتی کے ساتھ اس خاک کے ساتھ بلوستان کے ساتھ ان کی کوئی کمیٹمنٹ ہے تو وہ بلوستان گورنمنٹ کو سپورٹ کریں فیور کریں اس طرح کی روڑے اٹھکانے والی جو باتیں ہیں وہ یہ نہ کرو دیکھتا بہت اچھے مدد زیارہ میں گوشش کی اور وہ فیڈرل سے زمین بھی لے آئے لیکن یہاں ایک خصوصناک بات ہی کہہ رہی کرتی ہے کہ وہ ایک ساتھ میں ہمارے ساتھوں کی زمین جو ہمیں پروفائیڈ نہ کرتا کہ فیڈرل سے زمین درون لے آئے دیکھیں فیڈرل سے یہ جو زمین لے آئے میں نے پہلے ذکر کہ کہ دیری نہ مطالب آتا صافی صاحبان نہیں نہیں آپ لوگوں نے ذکر کیا ہے ہم نے اس پہ بات کیا ہے بارہ ڈیلیگیشن صافی برادری کی آئی ہے اور وہ سمبری پراسسس میں ہے which you know better وہ آپ کو پتہ ہے تو اس پہ نہیں ہم تین سال کا تو حساب نہیں دیں گے نا ہم نے تو صرف ایک سال کا حساب دینا ہے جب سے ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے مسائل جو ہیں نا وہ آل ہوں گے میڈیا کا اور آل جو پالیسی ہے اس کو ممنٹ کر رہے ہیں نیک پالیسی لارہے ہیں تو میڈیا کے تمام معاملات انشاءاللہ وہ سالف ہو جائیں گے آل ہو جائیں گے